موسیقی 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 یہ بہت مزے کا ہے اور ٹھنڈا شربت ہے آپ گرمیوں میں بھی بنائیں اب تو رمضان ہے رمضان میں بھی بنائیں اور گرمیوں میں بھی بنائیں لطف اندوز ہوئے اس سے یہ افتاری کا جو ہے نا لطف دوبالہ کر دیتا ہے اس لیے آج شربت بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ نے بھی ضرور بنانے حل ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر جامل شیری ڈالیں گے ساب کے مطابق آپ نے چینی بھی ڈالنی ہے جیسے آپ کم زیادہ پیتے ہیں اور جامل شیری بھی اپنے ساب کے ساتھ کتنا آپ نے کلر ڈار کرنا ہے یا لائٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے تقریبا میں نے یہ والے جو چمچ یہ تقریبا چار بڑے چمچ ہوں گے جو میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے اب یہ ڈال لیے اب جو جو شربت کی جان ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہے تکھ ملنگا اس سے بہت اچھا اور بہت تیسٹی بن جاتا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 تکھ ملنگا ڈال دئی ہے اب اس کو اچھی طرح حل کرنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت مزے کا تیار ہو گیا ابھی تو اس کے اندر برف ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ماشاءاللہ رمضان اتنا اچھا موسم ہے رمضان آیا ہے تو ہمیں روزہ رکھنے اور افتار کرنے تک کوئی پتہ ہی نہیں چلتا پیاز بھوکا اور ماشاءاللہ جیتنا مرضی کام کرو عبادت کرو لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی روزہ رمضان ٹھنڈا رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ دی میں نے ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ تو آپ پییں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنا مزیدار ہے موسیقی موسیقی